آج کا جو ہمارا تیسرا ثبت ہے وہ ہے سرہ زمر امانوالیو زمر کے معنی گروہ درگروہ ہے یہ آٹھ ربعات پر مجتمع ہیں بجتر آیات ہیں ایک ہزار ایک سو بہتر کلمات اور چار ہزار ناؤ سو آٹھ اس کے حروف ہیں اس سورت کی آیات نمبر اکتر اور تہتر میں زمر کا لفظ مذکور ہے ذکر آیا ہے اور اسی لئے اس سورت کو اسی نام سے مقارا چھتا ہے امانوالیو آج جب آپ سورہ زمر کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو توحید جنت اور توسط اور قدرتے کاملہ کے پرشمات وغیرہ کا ذکر ملے گا اور اس کے بعد میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اس کا ذکر ملے گا دو زمر یعنی کہ دو گروہوں ایک جنتی اور ایک جہنمی کا ذکر ملے گا امانوالیو سورہ زمر کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ اس میں جو ایک مضمون آپ کے ذہن میں آئے گا اس میں دو قسم کے انسان کا آپ دیکھیں گی کہ دو قسم کے انسان کا ذکر سورہ زمر میں کیا گیا ہے ایک قسم کے وہ لوگ جو خود فراموش ہیں کیا ہے؟ خود فراموش ہیں جب مسائب اور علاق انہیں اپنی گریفت میں لے لیتے ہیں تو چیختیں چلانے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادے کرتے ہیں مقاب کرتے ہیں دعایں کرتے ہیں اور پھر نا جانے وعدے پون پون سے کرتے ہیں کہ اگر اس مسئبت سے بچ گئے تو عمر بار تیری بندگی تیری فرما برداری میں حزار دیں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے فریاد رسی کر لیتی ہے تو انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ان پر کس کا کرم ہے اور بعض احمد اس تبدیلی کو بعض بے وکوف لوگ اس تبدیلی کو اپنے علم و فضل اپنی فندی محارت اور اپنے کاروباری فراست کا نتیجہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اقلمد ہیں اس لئے ہمارے حالات بہتر ہو گئے حالات کی چند روز بہلے وہ بکلائے ہوئے تھے فریادے کرتے تھے اور ان کی علمیت اور قابلیت تجربہ و فراست اس وقت بھی موجود تھا تاب انہوں نے اسے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا ایسے جو خود فراموش لوگ یا ان کا ذکر بھی ہمیں ملے گا دوسری قسم کے وہ لوگ جو خود شناس لوگ ہیں جو اپنے زندگی کی ہر ساتھ اپنا ہر کرم پروردگار کی یا پر بندگی میں بسر کرتے ہیں ان کی راتیں عبادتیں علاقی میں گزر جاتی ہیں کبھی دست بستہ کڑے ہیں کبھی جوی نیاز سجدہ میں چکا ہی ہوئی ہے اور اس کے باوجود اپنے رب کی بینیازی سے ہر وقت گرتے رہتے ہیں اپنی کسی عبادت اور نیکی پر انہیں نازل نہیں ہوتا لہٰذا اس آج پر ہیں کہ اس کی رحمت کا سہارہ ہے اور جو کچھ بھی ہے اس کے فضل اس کے قرم اور اس کی توفیق سے ہے یقیناً جو خود شناس لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنے عقل کی آنکھیں کھول لیتے ہیں ایمان والیوں روزہ محشر ان کا بیڑا تر جاتا ہے آپ کو ایسے اس قسم کے لوگوں کا بھی اس میں آپ دیکھیں گی اگر آپ مضمون نکالیں گے اس میں تو آپ کو یہ چیز بھی ملے گی مزید جنتی اور جہنمی جو زمر ہیں گروہ ہیں ان کا ذکر بھی سرائے زمر کرے گی کس طریقے سے آئے پڑ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہاں کے جائیں گے خفاق جہنم کی طرف گروہ تر گروہ بس جب ان کے پاس آئیں گے تو کھول دیئے جائیں گے اس کے دروازے اور پوچھیں گے ان سے توسر کے پہدے لار کیا انہیں کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پہ اگر تم میں سے جو پڑھ کر سناتے تمہارے رب کی آئیتیں اور دراتے تمہیں اس دن کی ملاقات سے کہیں گے بے شک آئے تھے ثبت ہو چکا تھا لوہ وفوز میں عذاب کرے ہم رفاق پر انہیں کہا جائے گا ناخل ہو جاؤ توسر کے دروازوں سے اس حام میں کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے بس کتنا برا پھکانا ہے مغلوروں کا اور لے جایا جائے گا انہیں جو درتے تھے عمر بر اپنے رب سے جنت کی طرف گروہ در گروہ حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور جنت کے دروازے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے ہوں گے کھول دیے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ انہیں جنت کے محافظ تم پر سلام ہو تم خوب سلام تم پر سلام ہو تم خوب رہے بس اندر تشریف لے چلو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سبحان اللہ سورہ زمر نے ہمیں بتا دیا جنتیوں اور جہانیوں کا سکھت گیا مزید ایمان مالی جب آج آپ سورہ زمر کا مطالعہ کریں گے تو آپ اس سورت کے اندر ایک آیت ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ پر ملع ایک بات فرما رہے گا کہ میری رحمت سے مائموس مت ہونا اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا آپ فرمایئے اے میرے بندوں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر مائوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو براہ شبہ وہی بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ایمان وانیوں یہ جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے ترجمہ جس کا تلاوت کیا یہ مقروض سورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جس سے میرا تعلق ہے جس کی میں ادنا سیکارکن ہوں مقروض سورت نبی موپن کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو میوسیوں سے نکالا جائے کیونکہ جب میوسی کفر ہے میوسی اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے میوسی اللہ کی وحدانیت اللہ کے اتنے عظیم اور جکتہ ہونے سے میوسی کا نام ہے تو ایمان مالیوں اس کی آیت نمبر تری پر میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنا تم رحمت اللہ اور یہ موزدہ سنایا اور انہیں بتایا کہ اگر اب تم نے اپنے نقص پر مزارن کی حد کر دی اگر لیکن اگر اس کے در رحمت پر آ کر دستک دو گئے تھی یعنی کہ تم نے جتنے بھی جتنے بھی گناہ کر لیے جرم کر لیے اگر تم اللہ کے در رحمت پر آ کر دستک دو گے تو اس کی رحمت تمہیں مایوس نہیں کرے گی تمہارے گزشتہ جرائن کو معاف کر دیا جائے گا اور تمہیں اثر نو پاکیزہ زندگی شروع کرنے کا ایک بار پھر موقع دیا جائے گا خالس توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حضور آؤ تو سئی میرے پاس آؤ تو سئی لیکن حال اس توبہ کا توبہ لے کر میرے پاس آؤ تو ایمان والیوں یہی مقروض سرط نبی موفینڈ کا بھی بیغام ہے کہ ہمیں مجیوسیوں سے نکل کر اللہ کی رحمت اور تفیق کے ساتھ حق کے رستے کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا ہے اور ایک قدم اٹھانا ہے اور پھر اٹھاتے ہی جانا ہے یہی اللہ کی طرف اللہ کی تفیق سے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآنی حکامات پر عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائے مسید متعلقہ شوق رکھنے والی ہماری بہنیں اور بیٹیاں قرآنی سفر میں ہمارے ساتھ چلتی جائیں تاکہ آپ کی اور ہمارے زندگی کی جو کمیہ کتاہیاں ہیں وہ سور دی جائیں کیونکہ ہمیں کیا بننا ہے نہیں ان کے لیے دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے تو ایمان والی آج کی ایک حدیث بھی آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے وآلہ کی مسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے لفظ یاد رکھیں گا ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے چاہتے ہیں سبحان اللہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلت القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے چاہتے ہیں آج آپ کو پتا ہے شب قدر بھی ہے اس لیے آج دوسری شب قدر ہے آج تاک رات ہے تو ایمان والی اللہ تعالیٰ کی حضور باعدب طریقے سے اور آج آپ کو پتا ہے کہ آپ جو جو گریان آنے جا رہی ہیں انویدائی گریان آنے جا رہی ہیں اپنے دعاوں میں زیادہ گلگرانا شروع کیجئے اللہ سے گلگرانا کر توبہ مانگی اس کی رحمت مانگی جہنم کی آپ سے نجات مانگی اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کے جو وقت ہے وہ بڑھا دیجئے تصویر تہلیل کا بڑھا دیجئے تاکہ اندہ تعالیٰ ساہی جو مہمان ہم سے ندا ہونے کو ہے ہم سے راسی چاہے باست سلام بھی امان اللہ دھوم بھی یاد رکھئے گا سلام سلام بھی یاد سلام بھی بھی سلام بھی